اسلام علیکم اس کی ڈیفینیشن کئی شخصوں جگوں یا چیزوں کا مشترک نام ایسا نام جو کئی شخصوں جگوں یا چیزوں کا مشترک نام ہو جس طرح بوائے ہر لڑکے کو بوائے بولتے ہیں گرل ہر لڑکے کو گرل بولتے ہیں چیر ہر چیر کو چیر بولتے ہیں سل فون ہر فون کو سل فون بولتے ہیں تو دیز ہر دی کینٹز آف کامن نام ابھی آتے ہیں پراپر نام پراپر نام کو اردو میں اسم معرفہ بولتے ہیں کسی شخص جگہ یا چیز کے لیے مخصوص نام ایسا نام جو کسی جگہ چیز یا شخص کے لیے مخصوص ہو اس کٹیگری کے ہر شخص ہر جگہ یا ہر چیز کے لیے وہ نام استعمال نہ کیا جا سکتا ہو جس طرح میں نے آپ کو کامن نام میں بتا دیا کہ پراپر نام جو ہے یہ کسی شخص چیز یا جگہ کیلئے مخصوص ہوتا ہے تارک اقبال تارک اقبال زمین اب بھی یہ تارک اقبال ہر شخص کو نہیں بولتے یہ کسی ایک شخص کے لیے مخصوص ہے دہولی قرآن بک بک جو ہے مگر دہولی قرآن یہ ایک خاص کتاب ہے جس کے لیے نام مخصوص ہے لاہور ہر سیٹی کو سیٹی بولتے ہیں بٹ لاہور ہر سیٹی کو نہیں بولتے ایک مخصوص سیٹی کے نام ہے پاکستان ہر کنٹری کو کنٹری بولتے ہیں مگر ہر کنٹری کو پاکستان نہیں بولتے بلکہ پاکستان ایک کنٹری کے لیے مخصوص ہے تو شارٹ کٹ یہ ہے کہ وہ نام جو کئی شخصوں کئی جگہوں یا کئی چیزوں کا مشتری کا طور پر نام ہو اس سے کاما ناؤن کہا جاتا ہے جس طرح مین ایوری مین ایز ای مین بک ایوری بک اس کارڈ ایوری سیٹی اس کارڈ سیٹی ایوری کنٹری اس کارڈ کنٹری پٹ ہیر یہ جو پاپر ناؤن ہے یہ شخص جگہ یا چیز کے لیے مخصوص نام ہوتا ہے فر ایزمپل تاریک اقبال دہولی قرآن لاہور اور پاکستان اب آپ کا سوال کہ کیا کاما ناؤن سے پہلے آرٹیکل آنا چاہیے اور کیا پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل آنا چاہیے یس کاما ناؤن سے پہلے کوئی نہ کوئی آرٹیکل ضرور آنا چاہیے خاص کر اگر یہ سنگولر ہو تو پراپر ناؤن سے جنرل اصول یہ ہے کہ پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں آتا یہ آرٹیکل کے بارے میں میرا ایک لیکچر موجود ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا اس میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کب کب پراپر ناؤن سے پہلے آرٹیکل آتا ہے اور کب کب کاما ناؤن سے پہلے آرٹیکل نہیں آتا وہ ضرور دیکھ لیجئے گا اسے آپ بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اگر ویڈیو پسند آگئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا بل کا ایکن پریس کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ